ملاد کے لفظی معنی ہوتے کیا ہے ملاد یہ لفظ مولود سے بختار ہے مولود کے معنی ہوتے ہیں بچے کی پیدائیس کا دین یہ لفظی معنی ہے اور جب مولود نبی کے ساتھ یہ لفظ استفاد ہوتا ہے تو اس کے پھر معنی استطلاعی ہو جاتے ہیں کہ نبی بات صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائیس کا ذکر ہے اور اسی کو مولود سے پھر ملاد لفظ استفاد کیا گیا اور گناہ جا گیا ملاد نبی نبی کی پیدائش کا ذکر نبی کی پیدائش کا دن اور پھر ایک لفظ پر بڑھا دیا دیا عید مزار نبی عید کے دو مائنے آتے ہیں ایک مائنے یہ ہوتے ہیں خوشی کا دن مسورت کا موقع اور عید کے دوسرے مائنے آتے ہیں لگوی مائنے جو وہ دن جو بار بار پلٹ کر آئے یعنی وہ خوشی جو بار بار آتنے کو محصر آئے اور عمزان میں عید کو عید اس لئے کہا جاتا ہے یہ جو فطر اس لئے کہتے ہیں کہ عید ہر سال پلٹ کر آتی ہے لوٹ کر آتی ہے انسان کی زندگی میں خوشی کو ہوتی ہے کہ ایک بار آج پر دوبارہ نہیں جلتی ہو خوشی مثال کے طور پر کسی کیا بچہ پیدا ہوا خوشی کا موقع ہے اب وہ بچہ بار بار پیدا نہیں ہوں گا ایک بار جو پیدا ہو گیا ہو گیا افسی موت ہے اس کو ایسا تو نہیں ہے کہ ایک بچہ پیدا ہوا پھر سال پر کے بعد پھر اپنی ماں کے پیڑے میں دوبارہ چلے جائے پھر وہاں آئے تو بہت چیز خوشی ہیں وہ ہوتی ہیں جو زندگی میں ایک بار آتی ہیں مگر عید اس خوشی کو کہتے ہیں جو بار بار پلٹ کر آئے عید کے معنی خوشی ہوتے ہیں اب میں ایک چھوٹا سا ہاتھ سوار کرتا ہوں نبی اس دنیا میں تشریف لائے یہ خوشی کی بات ہے کہ ہم کی بات ہے تو جب جب نبی کی وہ تاریخ آئیں گے جس تاریخ کو نبی دنیا میں تشریف لائے وہ تو دن خوش ہوں گا آدمی کے غمگین ہوں گا جب جب وہ تاریخ آئیں گی تو وہ تاریخ آتے ہی یہ بات بیاد آئیں گی کہ رسول اللہ آج ہی کے دن تشریف لائے دے تو انسان خوش ہوں گا مومن کے دن خوش ہوں گا اور خوشی چلے ہوں گا کہ دیکھو وہی تاریخ آگئی یہ تاریخ پلٹ کر آئی لوٹ کر آئی بار بار آتی ہوں گے تاریخ ہر سال پلٹ کر آتی ہے تو جب تاریخ پلٹ کر آتی ہے تو خوشی بھی پلٹ کر آتی ہے اور عید کے معنی لیے وہ خوشی جو پلٹ کر آئے لوٹ کر آئے مگر کتنی عجیب بات ہے کہ کچھ لوگ وہ ہیں جو اپنے بچے کی سالگرہ کے دن تو خوش ہونا پسند کرتے لیکن نبی کی ملاد یہاں ان کے چہرے اتر جاتے ہیں موسیقی موسیقی